بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شاہدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریسپیز ود شاہدہ آج ہم بنائیں گے چیا سیر ڈیزرٹ جن کو ہم گرمیوں میں مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں ایک گلاس دودھ میں دو ٹیول سپون چیا سیڈ بھوکا رکھ دیئے تھے میں نے ایک گھنٹہ ایسے ہی رکھ دیا تھا باہری ایک گھنٹے کے بعد فریج میں چار سے پانچ گھنٹے رکھ دیئے تھے پانچ گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں ایسے یہ پھول کر ہو گئے اور آپ ان کو اوورنائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں جتنا زیادہ دیر ان کو بھگویں گے اتنے ہی زیادہ یہ مزیدار بنیں گے چیا سیڈ کے بہت زیادہ فائدے ہیں ان کو اپنے کھانوں میں ضرور شامل کریں چیا سیڈ پوڈن کی ریسپی میں نے پہلے بھی بنائی ہوئی ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی آپ میرے یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو میں نے یہ جیلی بنا کر رکھی تھی تاکہ تھنڈی ہو جائے یہ ریڈ ہے اس کو ایسے کچھ کیوب میں کٹ لوں گی اور کچھ ایسے ایک فوق کی مدد سے باریک باریک کر لیں گے یہ سٹوبری جیلی تھی اور یہ منگو جیلی ہے اس کو بھی ایسے ہی کٹ لیں گے اب جو چیا سیڈ بھگو کا رکھے تھے اب اس میں یہ جیلی ڈال دیں گے اب یہ ریڈ والی بھی ڈال دیں گے کچھ گارنش کے لیے رکھ لیں گے اب اس میں ایک گلاس دودھ اور شامل کریں گے اور اب آدھا کپ کنڈینس ملک شامل کریں گے ایک کپ کریم ڈال کر مکس کر لیں گے یہ جو جیلی میں نے بنائی تھی اس میں پانی تھوڑا زیادہ ڈال گیا تھا آپ پانی تھوڑا کم ڈالیں ایک پیکٹ میں ایک کپ پانی ڈالو گے تو بہت اچھی جیلی تیار ہوگی اس لیے میری جیلی کچھ نرم بنی تھی جیسی مجھے چاہیے تھی ویسی نہیں بنی تھی تھوڑی ٹھک ہوتی تو پھر چیا سیڈ کے اندر اس کے کیوب بہت اچھے لگتے چلو خیر کوئی بات نہیں ایسے بھی یہ بہت مزیدار لگتی ہے تو تیار ہے ہمارا چیا سیڈ ڈیزرٹ اب ہم ڈی شوڑ کرتے ہیں ایسے یہ دو گلاس لیں گے اس میں پہلے ڈیزرٹ ڈالیں گے پھر جیلی پھر ڈیزرٹ اس کو دو گھنٹے فریج میں راکھ کر تھنڈا کر کے اس کو سرو کریں گے اپنے بچوں اور مہمانوں کو ضرور بنا کر کھلائیں آپ کے دیوانے ہو جائیں گے کیسی لگی میری یہ چیا سیڈ ڈیزرٹ کی ریسپی کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا مزے مزے کی ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو چلتی ہوں پھر آؤں گی ایک اور مزے کی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ